بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ویڈیو میں آپ کو نماز کے آخر کے چار فرض بتائے تھے اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کچھ طریقے کار اس کو سیکھیں گے نماز کو ہم پڑھتے ہیں اس میں کمیاں لوگ جو کمیاں کرتے ہیں وہ کیا کمیاں ہیں پہلا تو آپ لوگو بتا دیں جو نماز کے آخر کے چار فرض آپ لوگو بتائے تھے وہ کیا کیا ہیں آج کے جو چار فرض ہیں نماز کا جو چوتھا فرض آج بتائیں گے وہ ہیں محمد کاشف آپ بتائیے نماز کا چوتھا فرض کیا ہے نماز کا چوتھا فرض رکو ہے گھٹنے پگر کر جھگنا یعنی کمر کو سیدھا رکھنا نماز کا چوتھا فرض رقوع کے بارے میں آپ سن چکے ہیں اب پانچ مفرض بتائیں گے ایک بھائی کوئی بھی جو نماز کا پانچ مفرض کیا ہے اس فرض کو بتائیں گے محمد سانب تم بتاؤ نماز کا پانچ مفرض کیا ہے مطلب کے ساتھ نماز کا پانچ مفرض ہے سجود یعنی سجدہ گنہ نماز کا پانچ مفرض یعنی سجود آپ نے سن لیا اب جو ہے نماز کا چھٹا فرض بتائیں گے محمد عظیم آپ بتائیے نماز کا چھٹا فرض کیا ہے نماز کا چھٹا فرض ہے قائد آخرہ یعنی آخری رقعات میں بیٹھنا نماز کا چھٹا فرض یعنی آخری رقعات میں بیٹھنا تین رقعات ہو نماز یا چار رقعات ہو تو دوسری میں بیٹھنا واجب ہے اور تیسری یا چوتری میں بیٹھنا فرض ہے اور اگر دو ہی رقعات نماز ہے تو دوسری میں ہی بیٹھنا نماز کا وہ فرض ادا ہوگا اور نماز کا ساتھ مفرض میں نے آپ کو کل بتایا تھا اس میں آج آپ کو بتانا ہے اور نماز کا ساتھ ماہ فرض بتائیں گے محمد کیف اب بتاؤ نماز کا ساتھ ماہ فرض کیا ہے نماز کا ساتھ ماہ فرض خروج بسنعی یعنی نماز سے نکلنا ساتھ ماہ فرض خروج بسنعی یعنی نماز سے نکلنا اب یہ ساتھ و فرض ہم لوگ یاد کر چکے ہیں اور ہم نے ایک ایک کر کے بتا بھی دیا ہے کہ نماز کا کون سا فرض ہے اس میں اس کا مطلب کیا ہے اچھا ہم یہ اور دیکھنا ہے کہ نماز میں لوگ کمی کا کرتے ہیں جیسا ہے سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ اس میں کیا کمی ہوتی ہے اکثروں کو دیکھا گیا ہوگا جیسا ہے نماز جب نیت بانتے ہیں تو ایسے ہاتھ ہوتے ہیں بعض کے دیکھا ہوگا تو ایسے بھی ہاتھ ہوتے ہیں لیکن یہ طریقہ غلط ہے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے نیت بانیں گے تکبیر تحریمہ کے وقت کا خیال رکھیں سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے نماز میں تو اپنے پیروں میں چار انگل کا فاصلہ پھریں گے لوگوں دیکھا جاتا کہ کچھ تو ایسے کر لیتے ہیں اپنے پیروں کو اس طرح سے ایک پنجہ ادھر ایک پنجہ ادھر اور ایڑی برابر میں یہ طریقہ غلط ہے اور کچھ لوگ جو ہے اپنے پیروں کو زیادہ پھلا لیتے ہیں اپنے پیروں میں چار انگل کا فاصلہ ہو اس طرح سے اتنی دوری کا فاصلہ ہو اور ایڑی اور پنجے دونوں برابر ہو یہ طریقہ کھڑے ہونے کا ہے اور جب ہم نیت بانیں تو اس وقت میں جب ہم نیت بانیں گے اس وقت میں ہماری نظر وہاں ہوگی جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے یہ کھڑے ہونے کے عداب ہیں جو پہلا فرض ہم بتاتے ہیں نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ اس وقت کیا کیا کام کرنے ہیں ان کا خیال لکھیں پہلے پیر سے ہی کرنے ہیں اپنے برابر میں ہوں اور دوسرا کہ ہم جب وہاں کھڑے ہوں گے تو نظر ہماری وہاں ہوگی جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے یہ نماز کے تکبیر تحریمہ کے وقت کے کام ہیں اور اس کے بعد جب ہم نیت بانیں گے تو ہم جو ہے اپنے ہاتھ ہوگی جو ہمارے کے ہتیلیاں ہیں ان کی ان کا جو روک ہے وہ پچھم کی جانب رہے گا ہتیلیوں کا روک پچھم کی جانب ایسے کر کے ہاں لوگ وہ دیکھایا تھا ایسے نیت بانتے ہیں یہ ایسے نیت بانتے ہیں یہ طریقہ غلط مصطاب طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہتیلیوں کا جو روک ہے وہ پچھم کی جانب ایسے ہونا چاہیے اس طرح سے جب ہم نیت بانتے ہیں تو اپنی ہتیلیوں کو دھیان رکھیں یہ ہوگی پہلی تکبیر تحریمہ کی کچھ غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا فرض ہے قیام یا نیت باننا تو نیت کس طرح سے باندھی جاتی ہے اکثروں کو دیکھایا تھا ایسے نیت بانتے ہیں اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے اوپر بھی نیت بانتے ہیں کچھ زیادہ نیت بانتے ہیں نیت باننے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی میں الٹے ہاتھ کی کلائی کو رکھیں سمجھے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی میں الٹے ہاتھ کی کلائی کو رکھیں اور یہ تین انگلیاں جو ہیں ان تینوں کو ملا کر اور کلائی پر بیچھا دیں اور کن کی انگلی نیچے سے پکڑے ہیں اور انگوٹے سے اوپر سے پکڑے ہیں اور کلائی کو پکڑ کے ناف کے بلکل تھوڑا سا نیچے ناف سے تھوڑی سی نیچے اس کو رکھیں ناف کہتے ہیں ٹھوڑی کوئی ٹھوڑی ہے اس کو ناف کہتے ہیں یا اس کے بلکل جسٹ اوپر رکھیں یا پھر تھوڑا سا نیچے رکھیں ناف جو ہے اس سے تھوڑا سا نیچے اس کو رکھیں یہ طریقہ قیام کے وقت کا ہے ہم نیت جب بانیں گے تو ہماری تین انگلیاں مل کر کلائی پر رکھی جائیں گی ایسا نہیں ہوگا ایسا نیت بانتے رو گا اس طرح سے یہ تین انگلیاں جہاں کلائی پر رکھی جائیں گی اور ہمارے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں الٹے ہاتھ کی کلائی کو رکھ کر اور اس کو اس طرح سے رکھ کر اور نیچے سے کن کی انگلیاں پکڑیں اوپر سے انگوٹے سے پکڑیں اور اس کو ناف کے اوپر رکھیں ناف کے نیچے یا ناف پر اس طرح سے رکھیں کہ ہم اچھی طرح سے ہمارے ہاتھ بند جائیں یہ ہے قیام کا اور تقبیر تحریمہ کا طریقہ اس طرح سے ہم کھڑے ہوں سمجھے اور قیام میں بھی اور تقبیر تحریمہ میں بھی نظر جو رہے گی وہ ہماری جو ہے وہاں رہے گی جہاں ہمیں سجدہ کرنا اچھا ہر وقت میں نظر وہاں نہیں رہے گی یہ نہ دیکھیں کہ آپ رکوے تو بھی وہاں ہی نظر ہو رہی ہے سجدہ تو میں آپ کو آگو کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نظر کس وقت وہاں رہنی ہے لیکن فرحال آپ یہ دھیان رکھیں کہ قیام میں اور نیت بانتے وقت جو نظر رہے گی ہمارے وہاں رہے گی جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے پر بردگار عالم ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی نمی صلی اللہ علیہ وسلم السلام آمین